السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو نسلی علی رسول کریم ام آباد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یہ ربعی اول کا مہینہ چلہا ہے یہی وہ مہینہ ہے جس کے دامن میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی سعادت بھی آتی ہے اور داریخانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرپا فرما جانے کا غم بھی ربعی بہار کو کہتے ہیں بلا شبہ تینات کی تاریخ میں انسانیت کے خضا رسیدہ چمن کے لیے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے برگر کوئی بہار نو نہیں آئی یہی وجہ ہے کہ ایک مومن کا دل آپ کی محبت کے چراغی سے روشن داتا اور اس کا باغ عرضی عقیدت رسول کی خوشبیوں سے ہی محبتہ اور لحلہاتہ ہے آپ ہی کے یاد سے مسلمانوں کے دل کی کلیاں کھلتی مسکراتی اور ذکر رسول کی شادادی سے ان کے دل کی دنیا سر سبز و شاداد اور آباد رہتی ہے آپ ہی کی تذکرہ میں اور آپ کی محبت کی لذت و سہر میں بسر کرنا چاہتا ہے امت اسلامیہ کا یہ گناہگار سے گناہگار بھی آپ پر قربان ہونے کو سادس سمجھتا ہے لیکن کبھی ہم نے کبھی اس حقیقت پر بھی غور کیا کہ اگر اس مہینہ کے آمد ہمارے لئے جشن و مسرک کا پیام ہے تو ہمارے لئے اس سے برکر اور کسی مہینہ میں ماتن بھی نہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینہ میں اس ستارے فانے ستارے فقا کی طرف کوش کر گئے نیس آف صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں دیا تھا سب کچھ ہم نے کھو دیا ہے آج ہم اس مہینہ کے آمد پر اپنے گھروں محفیلوں بستیوں اور شہروں کو مجلسوں سے آباد اور کافوری شموں کی کندلیں تو روشن کرتے ہیں لیکن اپنے در کی تاریخیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تاریخات سے منور نہیں کرتے ہیں کھولوں کے گلتستے سجاتے اور ارکی بلاب کے چھیٹوں سے اپنے رمال و آستین کو تو معاتر کرتے ہیں مگر اپنے آپ کو عصوی حسنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معامل نہیں کرتے ہماری راتیں مجلس آرائیوں اور جشن ترازیوں میں تو کالی ہو جاتا ہے پر ہم اسے آمال حسنہ سے روشن نہیں کرتے آج سے مسلمانوں کا عالمیہ دیکھئے کہ ماہ رب الاول کے آمد پر ترہ ترہ کی خرافات نگاری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم عاشقان رسول ہیں ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہیں بیامت آباش نوڑان فلمی غانوں کے دھنوں پر ناچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم عاشقان رسول ہیں نعوذ باللہ کہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے آئے حقیقت خرافات میں کھو گئی حقیقت خرافات میں کھو گئی امت روایات میں کھو گئی کیا تم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سزادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ورادت مہینہ اس خیر جماعت کے آہد میں بار بار آیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو بار حضرت فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کے آہدے خلافت میں دس بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ علیہ وسلم کے آہد میں بار بار حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کے دور خلافت میں چار بار آیا مگر کوئی بھی شخص اس طور کے متعلق ایک بھی ایسی روایات دکھا سکتا ہے جس میں ملاد کی جشن جلوس کا تذکرہ ہو 151 میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کبھی نہیں دکھا سکتا ہے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اسی طرح سے ادھن مچانے اور ہٹلر بازی کو کوئی باشور مسلمان جائز نہیں کہہ سکتا خود پرلوی مسئل سے تعلق رکھنے والے سنجیدہ ورامہ نے اسے ناجائز کہا ہے اور لکھا ہے کہ مشہور پرلوی عالمدی مولانا غلام رسول سعیدی صحیح مسلم شریف کے اشرا جل جنب صوف صفحہ نم. ستر میں لیتے ہیں کہ بعض شہروں میں عید ملاد کی جروس کے تقدس کو بلکل تعمال کر دیا گیا ہے جروس تم اراستے سے گردتا ہے اور مقاموں کی کھرکیوں اور بالکونی سے نوجوان لکھیا اور عورتیں شرکائے جروس پر کھول پھیرتی ہیں عباش نوجوان خوش اقتے کرتے ہیں جروس میں مختلف گاریوں میں فلمی گانوں کی ریکارڈنگ ہوتی ہے اور نوجوان لڑکے فلمی گانوں کے دنوں پر ناچتے ہیں اور نماز کے واقعات میں جروس چلتا رہتا ہے مساجد کی عادت سے ہزارتا ہے اور نماز کا کوئی احتمام نہیں کیا آیا تھا اس قسم کی جروس مراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدس پر بدنما داغاں اس کو فوراً من کر دینا چاہیے کیونکہ ایک عمر مستحسن کے نام پر ان محرمات کے اتقاب کے شرط میں کوئی اصل نہیں ہے مولانا کی اس قدروازی الفاظ میں وضاحت کے ان محرمات کے اتقاب کی شرط میں کوئی اصل نہیں ہے یعنی اس کا شرط میں کوئی وجود نہیں بلکہ ذر خرید اور بقاؤ مولوی کے منغرق اور بقاؤ مولوی کے منغرق اور خود صافتہ باتیں ہیں ان کے باوجود اگر کوئی نادان مسلمان اس ماہ کے عامل سے مذکور عامل کا سبب لیتا ہے تو یہ اس کے خلاف پرافات میں پھو جانے کا عالمیہ ہے ماہ رب الاول کا پیغام آج کے مسلمانوں کے لئے اگر کوئی ہو سکتا ہے تو یہ کہ وہ اپنے معاملات ارتضی حیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن زندگی کے داہل کر کے جنت کا حردار بن جائے خرافات ہے خرافات کے اصل اور منغرق باتو سے اجتناب کروکے جہنم قائدیں بننے سے بچے اللہ ہمارا حافظہ نحابانہ وماعالینا الیلبلاؤ